نمستے دوستوں آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ جو ماس کھاتے ہیں ان کو کون کون سی بیماریاں لگتی ہیں دیکھئے جو ماس کھانا ہے وہ بیماریوں کا گھر ہے کیونکہ ماس اندر جا کے ہمارے پچھتا نہیں تطھا جو چیز پچھتی نہیں ہیں وہ اندر بیماریاں پیدا کرتی ہے کیونکہ جو انکنزیومیول انڈیجیسٹڈ سامان اندر گیا ہے اس نے تو پولوشن پیدا کرنا ہی ہے ٹھیک تو بہت ساری بیماریاں ماس کھانے والے وقتی کو لگتی ہیں جبکہ شاکھاہری جو بھی کھانے کی وستویں ہیں ان کو ڈائیجیسٹشن میں صرف ایک سے تین گھنڈے لگتی ہیں تو وہ پچھ جاتا ہے اس کا بلڈ بنتا ہے تطھا ہم کو شکتی پرابت ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کونگون سی بیماریاں ہیں جو ماس کھانے والے کو لگتی ہیں دیکھیں سب سے جو بڑی بیماری ہے وہ ہے کینسر جو ماس کھاتے ہیں ان کو کینسر ہونے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں اگر شاکھاہری وقتی بھی نشے کرتے ہیں شراب یا بیڈی سیوٹ بیتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے پر جو ماس کھاتے ہیں ان کو سب سے زیادہ ہے کہ ان کو کینسر ہو جائے گا کینسر مطلب ان کے اندر ڈیڈ سیل بننا شروع ہو جائیں گے جس میں جیون نہیں ہے دوسرا جو بیماری لگتی ہے ان کو ہارٹ پرولم کے چانسز سب سے زیادہ ہیں دل کی بیماریاں کیونکہ جتنا بھی ماسہری چیزیں کو کھائیں گے کوئی بھی ہے تو اس سے کلسٹرول بڑھے گا اس کے علاوہ ماس کھانے سے یورک ایسیڈ سب سے زیادہ بڑھتا ہے جس سے ہمارے گورتے خواب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی جوائنٹ پینس ہیں کیونکہ جو ماسہری بکتی ہیں ان میں مٹاپا بھی آ سکتا ہے جس کے قارن ان کو چلنے پھرنے میں مشکل آئے گی چلنے پھرنے میں مشکل آئے گی تو ان کو جوائنٹ پین ہو جائے گا اس کے علاوہ ہر طرح کی جو بیماری ہے اس کا لنک جو ہے ماسہ سے ہے جنہوں نے بھی جتنا جڑا ماس کھایا ہے ماس مچھی انڈا مچھلی تو ان کو کوئی نہ کوئی خطرناک بیماری لگے گی لگے گی اب تو بگیان نے بھی اس پرشٹ کہہ دیا ہے کہ جو شاکھا ہری بکتی ہیں وہ ادھک جیتے ہیں ان میں کام کرنے کی شکتی ایک ماسہ ہری وقتی سے دس گناہ جارہ ہوتی ہے آج آپ ایکزامپل دیکھئے جتنے بھی دیش ہیں چاہے وہ یوکی ہے جرمنی ہے یا فرانس ہے اکلی ہے یو ایسے ہے جہاں بھی لوگ ماسہ ہری ہیں ان کا جو ٹوٹل بجٹ بنتا ہے اس میں سے سب سے زیادہ خرچہ ان کو بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں لگتا ہے اور ڈاکٹر آج کل کے کیا ہے کہ بھیا کوئی بھی بیماری اور ماسہ کھاؤ مورک ایسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انڈے کھاؤ ماس کھاؤ مچھلی کھاؤ اس سے صحت بنتی ہے اس میں پروٹین جارہا ہے اس میں ویٹامین جارہا ہے بہت سارے پاگل ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے جتنے بھی ماس والے جو کمپنیاں اس سے عشوت لیا ہے اور اس چیز کا وہ پرموشن کر رہی ہیں جو کہ بہت ہی گلت ہے اب آپ ہی مجھے بتائیے میں آپ سے ایک سمپل سا پوشن مجھتا ہوں دیکھئے کہ جتنے بھی ماس کے لیے پشن کو کٹا جاتا ہے ہم کہتے ہیں ان سے پروٹین پرابت ہوگا جتنے بھی شاکہاری جیو جنتو ہیں چاہے گائیں ہیں چاہے بکری ہیں چاہے بھیڑ ہیں وہ کھاتے تو شاکہاری چیزیں ہیں ڈالیں ہو گئی چھولے کی ڈال ہو گئی مٹر ہو گئے اور ویجیٹیولز ہو گئے ان آج کی چھلکیں ہو گئے ان کو کھا کر ان میں پروٹین آیا تو کیوں نہ ہم بھی شاکہاری چیزیں ہی کھائیں اے اس میں ہجار گنا آپ کو جالہ پروٹین پرابت ہوگا تو یہ ڈیکٹوں کے بات بلکل گلت ہے ایسے تو منشعے میں بھی پروٹین ہے کیا ہم اس کا بھی قتل گئے کہ اسے کھائیں یہ گلت ہے گلت ہے تو اسے گلت سمجھئے آپ کچھ بھی شاکہاری چیزیں کھائیں اس میں صرف طرح کے آپ کو جو استھمتولیت بھوجن ہوتا ہے وہ سبھی تطوہ آپ کو شاکہاری چیزوں میں برات ہوں گئے تو ہمیں اگر بیماریوں سے بچنا ہے ہمیں ہر حالت میں شاکہاری بھوجن ہی کھانا پڑے گا کیونکہ اس سے ہمارا جو ہیلتھ ہے وہ جڑا ہوا ہے تطوہ جو شاکہاری ہیں ان کو کسی بھی پرگاہ کی کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی اگر بیماری ہوتی ہے ان کو ان سے فائٹ کرنے کی جو شکتی ہے شاکہاریوں میں ماسہاریوں سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے جو انٹرنل پاور ہے ان کو بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے تو آئیے آج سے ہم شاکہاری بننا شروع کریں اوکے دھنیواد آپ کا موسیقا